موسیقی 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 تو انشاءاللہ یہ جو ہم لائیں چودہ آگست کے خوشیوں کو منانے کے لیے یہاں پہ جنڈے لائیں بچوں کے لیے ہم کلونے لائیں اور یہ جو ہے نا ان کو نوجوان نسل کو اس بات پہ امادہ کرنے کے لیے چودہ آگست کے دن جو مناتے ہیں صرف یہ یہ دہان کرانے کے لیے کہ پاکستان بڑی محنت سے بنا ہے اور ان کو ترقی دینے کے لیے اپنی جان و مال سب کو جو ہے نا اس کو قربان کریں گے جی اس وقت ہم عرون بگ ڈپو پہ موجود ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں گے چودہ آگست کے حوالے سے کہ یانگ جنریشن کو وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اور چودہ آگست کے حوالے سے ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم بھائی نام کیا ہے آپ کا حمید حمید بھائی یہ چودہ آگست کے حوالے سے اور یانگ جنریشن کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دو تین سالوں کے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نورنگ بھی زیادہ چھل جائے چودہ گست اور ہم بہت کوشش یہ بنا رہے ہیں کیونکہ یہ بڑے جو ہم سے بڑے تینا اس نے بہت مشکل سے حاصل کیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارا پاکستان یہ چودہ گست جو شرچت سے منائے اور ہمارا بھی یہ کوشش ہے یہ دیکھ لینا یہ لڑکو بہت سامان لائے اس لئے لائے کہ جو بند ہیں لڑکے وہ یہ منائے چودہ گست حمید بھائی یہ چودہ گست کے لیے آپ کیا چیزیں لے کے آئیں اور کہاں سے لے کے آئیں یہ ہم لاہور سے لائے ہیں لاہور گئے تھے پیشاور گئے تھے سرگودہ گئے تھے بنو گئے تھے اور زیادہ سامان جو ہی ہیں وہ هم لاہور سے اور سرگودہ سے لاتے ہیں اور پیشاور سے کیونکہ وہاں سست نہیں felt ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری علاقے کے لڑکے جو ہی ہیں وہ بہت غریب ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامان سست لائے اور لوگوں کو سست مہیا کرے موسیقی